نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بڑک آس 24 میں ہوں آپ کے ساتھ انجو بھاری انسانیت کو تار تار کر دینے والا ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جسے سن کر آپ کی روح بھی کام بھٹھ لے گی ایسا معاملہ جسے سن کر آپ سہم جائیں آپ نے رہا چندے بھیکاریوں کو تو ضرور دیکھا ہوگا باشروع کرتے ہی لو دیتے ہیں لیکن یہاں تصویر برکل لگنے کھنگالتے ہی ایسے نہ جانے کتنے چطر آپ کے ذہن میں اُبھر آئیں گے جو آپ کو جھنجور کر دیں گے لیکن یہاں داستہ ایک پوری فلم کے کہانی جیسی ہے یہ سب ہم آپ کو جانت کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کیونکہ آپ نے گینگ تو بہت سنے ہوں گے لیکن یہ گینگ بہت ہی خطرنات ہے جو آپ لوگ کے پیچ گھوم رہا ہے جسے آپ بلکل انجان ہیں ہم آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس گینگ سے سابدھان ہو جائیں اگر آپ نہیں ہوئے ہیں خبردار تو اب آپ کو ہونا پڑے گا اب آپ کو ایسے گینگ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا نام بکاری گئے ہیں جو آپ کے اپنوں کو آپ سے کب چھوڑا لے گا آپ کو بھلک تک نہیں لے گا جی ہاں آپ نے صحیح سنا آپ سب کے بیچ ہمارے بیچ یہ گینگ سکھ رہے ہیں جو آپ کے اپنوں کو چھوڑانی کی ٹھڑاک میں لیتا ہے اور انہیں آگے اچھی خاصی رقم میں دوسرے گینگ کو بیچ لیتا ہے دیکھئے کس کا توت کو انجام دیا ہے اس گینگ نے آپ کو بتا دے کہ چھے مہینے پہلے نوکری کی تلاش میں بھوم رہے کانپور کے نو بستہ رویندر نگر نیواسی سوری شمان جی جس کی اُگرلا بھک تیس سال کی ہے اس کے پریچیت مچھریہ گلابی بیلٹنگ نیواسی بیجن نے پہلے جھکرکٹی پول کے نیچے بندھک بنایا پھر پیٹ پیٹ کر ہاتھ پیٹ کے پنجیں توڑ دیا آنکھوں میں کمیکل ڈال کر آنڈھا کر دیا شریر کو کئی جگہ داگا بھی پھر آروپی نے اسے دلی کے بھکاری گینگ کے لیڈر راز کو ستر ہزار روپے میں بیچ دیا وہی یادنا اسے سوریش کی طبیق خراب ہوئی تو گینگ لیڈر نے کچھ دن پہلے اسے آروپی بیجے کے ہاتھوں کانپور بھیج دیا تب سے آروپی اسے شہر میں ہی بھوکا پیاسا رکھ کر دھیک مانگوا رہا تھا ریبیوار کو کدوائی نگر چوڑھائی پر راہگیر کی مدد سے سوریش نوبستہ جت اپنے گھر پہنچا رہا ستروں کی اثر بیکاری گینگ کے شکار نوبستہ روپے نگر نیوازی سوریش مانجی پر ہوئے ظلم اور یادناوں کی داستہ جس نے بھی سنی سن رہ لیا ہر کوئی پوچھتا رہا تو جندہ کیسے بچے سوریش بس سوریش نے بس اتنا کہا کہ میں بس جینا چاہتا تھا اسی لئے جندہ بھی بچ گیا میرے جینے کی چھانے مجھے جندہ رکھا لیکن میرے جیسے ناجانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کے بیکاری گینگوں میں فسے ہوئے ہیں ویجائے نے چاپڑ سے موں پر کئی بار کیے تھے جس سے بے اور بیکار لگنے لگے جس سے لوگ درست کھا کر اسے بھیگ دے ٹرین سے اس کو لے کر دلی اور پھر وہاں سے آریادا بارڈا سے لے جایا گیا اور اس کے بعد دلی کے بیکاری گینگ کو اس میں بیچ دیا جہاں پر تین مہینے سے زیادہ اس سے بھیگ مگ پائے گئے کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا دیا جاتا تھا اس سے بار سے جہری میں انجیکشن جس کے قرآن بھو کے پیٹ اس کی طبیت خراب ہی جس کے بعد ویجائے اسے کان پر لے آیا افیم کو ٹھیک گھنٹا کا سمیت انجاموں پر اس سے بھیگ مگ باتا رہا کھانے کو بھی کچھ نہیں دیتا تھا کچھ سمیے پہلے اس نے ٹیمپو والے کے موں سے کدوائی نگر سنا تب اس کو احساس ہوا اقیبے کانپور میں ہے اس لئے اس نے مدد مانگی آخر میں میں اپنے گھر پہنچ گیا جب پلیس کو اس داستہ کے بارے میں بتا چلا تو پلیس آگے کی کارروائی میں جھوٹی رہی ہے یہ سو دنیا کی تمام بڑی خابر کو جاننے کے لئے آپ دیکھ رہے نیوز مورکاش 44 ہمسکر ہمسکر